تو کیا تر یا کری کرتا تیرا سواب اللہ وطہ ستیا ناس کردھا اللہ کو نہ تیرا بکرہ جاتا نہ تیرے سنگا جاتا نہ تیرا خون جاتا نہ تیرا گوش جاتا تیرے دل کا تقوی جاتا تیری حلال کمی کا تیری نیت جاتا حرام کمی سے بڑے ہوتا اللہ کو زباہ کرے تو بھی اللہ خوب نہیں کرتا خربانی کے لیے پیسہ حلال رہنا بیانک میں سے وڈی کو پڈی کو لیا سو پیسے کی خربانی نہیں چلتی حلال پیسہ رہنا اگر بکرہ دینے کی طاقتیں پکرہ دیو گئن دینے کی طاقتیں گئن دیو نہیں ہے حلال پیسے سے حصہ لینے کی طاقتیں حصہ لیو لیکن حرام پیسے لاکھوں بڑے ہوتا لیک شان پتی جاتا نہیں کوئی ضرورت نہیں ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا هاديلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدوه ورسولوه ارسله بالحق بشيرا ونزيرا اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليالن عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایام شہر عشر زلحجہ ربی شرح لی صدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما اللہم زینا بزینة لیمان و جعلنا هداتب محتدین سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم دینی اور اسلامی بھائیو پردہ رشی میری ماں اور بہنوں آج سات جون دوہزار چوبیس بروز جمعہ کرنول زلہ یمگنور شہر کی مزید توحید احل خربانی کے احکام و مسائل اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لبکشائی کر رہا ہوں اللہ اتبارک و تعالی خرآن مجید میں سورہ فجر کی تین آیات میں چار چیزوں کی قسم کھایا والفجر خسم ہے فجر کے وقت کی والا یال عشر خسم ہے دس راتوں کی والشفع والوتر قسم ہے قسم ہے شفق کی اور قسم ہے تاق دن کی دس راتوں کی قسم سے مراد اشرے زلہجہ ہیں شفق کے دن کی قسم سے مراد یوم النہر ہے دس پانزلہجہ اور والوتر ایام دنیا ایام العشر دنیا کے تمام ایام میں اللہ کی نگام میں سب سے افضل ایام اگر کوئی ہیں تو یہی دس زلہجہ ہے زلہجہ کے پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک کے یہ دس ایام اشرے زلہجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایام معلومات میں کسرت سے کیا کرو یہ ایام معلومات سے مراد ایام العشر یعنی اشرے زلہجہ ہیں زلہجہ کے یہ دس دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عبدالقیم حافظ علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کی شراح میں کہتے ہیں رمضان کے آخری اشرے میں جو تاخ راتیں ہیں ان تاخ راتوں کے علاوہ شب قدر کے علاوہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ایام ہیں یہ اشرے زلہجہ کیوں اس لیے کہ اللہ کے ربی بیان بیان فرماتے ہیں کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جو ان دس دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ کے نبی سے سوال کیا نیا ولل جہاد یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ افضل نہیں ہے نبی نے کہا ولل جہاد جہاد بھی افضل نہیں ہے جتے افضل ان دس دنوں کے نیکیاں ہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ نکلا کوئی چیز لے کے نہیں لوٹا وہ انسان ان دس دنوں کے نیکیوں کے برابر آسکتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دنیا کے سب سے محبوب سب سے افضل سب سے اللہ کو پسندید ایام یہ دس ذل ہجہ کل شام چھے تاریخ کی مغرب کو مکہ میں چاند نظر آ چکا ہے آج الحمدللہ سات جون آج کی مغرب میں انڈیا میں چاند نظر آنے والا ہے آج کی مغرب کا وقت آنے سے پہلے جتنے بھی آقل اور بالغ ہیں مرد ہو یا عورت چاہے قربانی دینے والے ہو یا نہ دینے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ آج کا صورت دوبنے سے پہلے اپنے بال اپنے ناخون اپنے گندگی کے بال صاف کر لیں کب تک عیدل ازہا کی نماز پڑھ کر آنے تک جب عیدل ازہا کی نماز پڑھ کر آئیں گے آپ پھر اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اعظم الایام انداللہ یوم نحر سم یوم الخر اللہ تبار و تعالی کہ یہاں سب سے بڑا عظمت والا دن یوم نحر ہے اور اس کے بعد یوم الخر ہے یوم نحر دسویں زلحجہ قربانی کے دن کو کہتے ہیں اور یوم مل کر گیارویں زلحجہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ الایام میں حد سے زیادہ محنت کرتے تھے نیکیاں کمانے میں اذا دخل ایام العشر جب زلحجہ شروع ہو جاتا اجتہدہ اجتہادا شدیدہ حد سے زیادہ کوششیں کرتے تھے نیکیاں کمانے میں ان کے لئے دشوار ہو جاتا کہ بے شک ان ایام میں اللہ عزو جل کے پاس حد سے زیادہ نیکیاں وہ کمانے کے لئے جستجو ہو جاتے اللہ تعالیٰ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے سورہ توبہ کی 36 آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ کے یہاں مہینوں کے بارہ گھنتی ہے ان بارہ گھنتیوں میں جب سے اللہ زمین و آسمان کو پیدا کیا مہینے بارہ بنایا اس میں چار مہینے مہینے گناہ مہینے زیادتی مہینے اللہ کے تکبیر تکبیر ان ایام میں زیادہ پڑے میرے دین اور اسلام بھائیو تکبیر جو عید کے تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ الازیل سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ اللہ واللہ اکبر لا الہ اللہ احد لا شریک لول المل والحم وہو على کل شئی قدیر سبحان اللہ بحمد عدد قلق ورزا نفس وزن عرش ومداد کلمات اس طرح کے جتنے بھی تصبیحات کے کلمات ہیں آپ ان ایام میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اللہ کے حمد و سنہ بیان کرنے کے لئے خطبی تکبیرات سے پڑھتے ان کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی تکبیرات بلند کرتے یہاں تک کہ مینا کا میدان گونج اٹھتا تھا صحابہ اکرام باہر نکلتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے میرے دین اور اسلام بھائیوں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو آدمی زلحجہ کا چاند دیکھ لے اسے چاہیے کہ چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے تک اپنے بال نہ نکالے ولا من اصفار اور اور نہ اپنے ناخن نکالے میرے دین اور اسلام بھائیوں ان ایام میں اتنے افضل کیوں ہیں اس لئے کہ ان ایام میں نہ صرف قربانی ہے بلکہ ان ایام میں یوم عرفہ بھی ہے ان ایام میں یوم النہر قربانی کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام بیان فرماتے ہیں تابعو بین الحج والعمرہ لوگوں کو چاہیے کہ بے شک وہ حج اور عمرہ اللہ تبار و تعالی کی رضا کے لئے ان دنوں میں کیا کرے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَخْرُ وَالْظُّنُوبُ كَمَا يَنْفِيُ الْكِيرُ الْخَوَسُ الْحَدِیِرِ اس لئے کہ حج اور عمرہ انسان کے زندگی سے گناہ ایسے صاف کرتے ہیں جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈال کر نکال کر مارنے پر اس کا زنج جیسے نکل جاتا ہے انسان کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے میرے دین اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کا اور خاص عمل کیا تھا نبی صلی اللہ سلام یسو متسع اللہ کے نبی پہلے زل حج سے لے نو زل حج تک نفل روزے رکھتے تھے ان ایام میں ان دس دنوں میں اشر زل حج کے ان دس دنوں میں شروع پہلے زل حج سے نو زل حج تک کنٹینیو نو نفل روزے رکھتے تھے ویوم آشورہ اور اللہ کے نبی آشورے کا روزہ رکھتے تھے سلاس ایام من کل شہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و صلی اللہ ہر مہینے کے تین ایام بیس کے روزے رکھتے تھے اول اس نئی من شہری وال خمیس اور اس کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پتہ یہ چلا کہ آج جو چاند دیکھ رہا ہے شام میں آج رات میں آپ سہری کر کے نو زل حج یوم عرفات کنٹینیو نو روزے رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ سلام کے دربار میں جام ترمیزی کے حدیث ہے ایک صحابی آتے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے لئے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے کے بعد میں جنت سے خریب ہو جاؤ اور جہنم سے دور ہو جاؤ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تم اپنے اوپر روزہ رکھنے کے عمل کو لازم کر لو اس لئے کہ روزہ کے عمل سے بڑا عبادت والا عمل اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے جب سے حضرت ابو امامہ باہلی یہ سوال سن کر آئے نبی سے جواب اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی دن میں ابو امامہ کے دھر میں چولا جلتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کبھی دن میں چولا نہیں جلتا تھا یعنی ہمیشہ وہ کسرت سے نفل روزے رکھا کرتے اگر کسی دن دن میں چولا جلتا ہوا دھوان اڑتا ہوا دیکھتے تو سمجھ جاتے ابو امامہ کے گھر پر ضرور کوئی مہمان آئے ہوں گے اس لئے آج دن میں چولا جل رہا ہے اتنے کسرت سے نفل روزے رکھتے تھے کسرت سے نفل روزے رکھنے سے مراد ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں نبی علیہ سلام نے بیان فرمایا کہ تم ہر مہینے تین روزے رکھ لو ایام بیس چان کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو آئے اللہ کی نبی مجھے اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے اللہ کی نبی علیہ سلام نے بیان فرمایا ہر پیر اور جنرات کا روزہ رکھو اس لئے دعود رکھو دعود علیہ السلام کا روزہ رکھو دعود علیہ السلام کیسا رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیتے تھے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن گیاب کرنا نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ تین صحابہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی کا عمل کیسا ہے نبی کا یہی عمل ہے تین میں سے ایک خسم کھاتے ہیں کہ میں زندگی بر روزے رکھوں گا کبھی روزہ گیاب نہیں کروں گا ایک آدمی خسم کھاتے ہیں میں زندگی بر شادی نہیں کروں گا اور ایک خسم کھاتے رات بر تحجد پڑھوں گا کبھی نہیں سو جاؤ گا اللہ کے نبی ان کو بلا کر عشر زلحجہ میں پہلے زلحجہ سے نو زلحجہ تک کنٹینیو روزہ رکھتے تھے اور زیادہ نفل روزے شابان کے مہینے میں بھی رکھتے تھے لیکن کنٹینیو روزے پہلے زلحجہ سے نو زلحجہ کو رکھتے تھے میرے بھائیو میں میرے جماعت کے مرد و خواتین ایام حیث کی وجہ سے اگر آپ رمضان کے کوئی روزے فرض روزے باقی رہ گئے ہیں جن کو خضا ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے تو براہ کرم ان عشر زلحجہ میں ان خضا روزوں کی تک مل کر لیجئے آپ کو خضا روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور جائے گا یا نہیں تو آپ پیر اور جمعیرات کا روزہ ان ایام میں ہرگز مت چکائیے یوم عرفہ کا روزہ ہرگز مت چکائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ پسنددہ عمل اللہ کے دربار میں ان ایام میں تکبیرات پڑھنا تحلیلات پڑھنا اللہ کے عبادتیں کرنا میرے دین اور اسلامی بھائیو ان ایام میں صدقہ و خیرات بھی دینا چاہیے فقرہ اور مساکین کو یہ عشر زل حجہ کی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب آئیے میرے دین اور اسلامی بھائیو آج مغرب سے زل حجہ کی پہلی تاریخ شروع ہونے جا رہی ہے آپ جو خربانی کرنے والے ہیں وہ تو ہرگز بال ناخن نہ نکالیں لیکن جو خربانی نہیں بھی دے رہے ہیں ان کو بھی چاہیے ایک صحابی آتے ہیں نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس دودھ دینے والی بکری کے علاوہ کوئی جنور نہیں ہے جس کی میں خربانی کروں اور میرے پاس اتنی تاخت بھی نہیں ہے میں خربانی کروں نبی علیہ السلام نے کہا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے تک تم اپنے بال اور ناخون کو چھوڑو بال اور ناخون عید کی نماز پڑھ کر آ کر تم اسے بسم اللہ بول کر صاف بالی گئی وہ تمام لوگ اگر اپنے بال اور ناخون کو عید کی نماز پڑھ کر آ کر کٹے ان تمام لوگ ان کو خربانی کا ثواب ملے گا لوگ کہتے جو خربانی دے رہی ہمارے ابباؤ انہوں اکلے چھوڑنا باقی کے لوگ نہیں چھوڑنا نہیں تمام لوگ بھی اپنے بال اور اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز میری خربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ عزو جل کے لیے یہ جینا مرنا خربانی کیا ہے خربانی سے مراد سال میں ایک مرتبہ بکرا کٹ لیے خوب بریانیاں کھا لیے خبابان ڈال لیے ہو گئی خربانی نہیں خربانی کئی چیزوں کی وقت کی ہوتی ہے خربانی نفس امارہ کی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی قربانی ہوتی ہے جان کی خربانی مال کی خربانی وقت کی خربانی نفس کی خربانی ہر چیز کی خربانی اللہ کو مطلوب ہے اور ہر خربانی خالص رضا رب کے قاطر دینے والا مومن ہے خربانی ہمیں بھی دیتی گا تو منافقہ آتے تھے مہدان جنگ میں نکلتے تھے مدینے سے آدھے رستے میں بخار آگئی پیٹ میں درد ہو رہا اما بیمار جوڑو بیمار بلکہ بہانے کر لیکن واپس آ جاتے تھے جان کی بازی نہیں لگاتے تھے بہانے کر کو پیٹ پیر کر بھاک کر آتے تھے اللہ ان کو منافقین کہا میرے بھائیو آج آپ لوگوں کو جان کی خربانی دینی کی ضرورت نہیں ہے اپنے نفس کی خربانی دیجئے مال کی خربانی دیجئے وقت کی خربانی دیجئے آج جمعہ ہے جو آدمی جمعہ کے دن پہلے وقت میں آئے گا ان کی خربانی کا سواب اللہ دے گا دوسرے وقت میں آئے گا گائے کی خربانی تیسرے نمبر پر آئے گا بکرے کی خربانی چوتھے نمبر پر آئے گا ایک مرگی کی خربانی پانچوے نمبر پر آئے گا ایک انڈے کی خربانی اس کے بعد آنے والے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے فرشتوں کے لیشت میں آئیں گے خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد وہ جمعہ کے لیشت میں نہیں آئیں گے زہر کی نماز کے ثواب میں آ جائیں گے جمعہ کا ثواب ان کو نہیں ملے گا زہر کی نماز کا ثواب ملے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں خربانی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتِمُوا الْقَانِعُوا وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَقَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے جن جانوروں کو تمہارے لئے حلال کیا اسے کھاؤ مسکینوں کو کھلاو اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو دو اسی طرح جو چوپائیوں کو تمہارے ماتحت اللہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَلْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اپنے رب کے لئے خربانی دو بعض لوگاں بکری میں بکرا خربانی نہیں کرتے لیکن ربیالآخر کے مہینے میں عبدالخادر جیلانی کے نام سے گیاری ضرور کرتے ہیں یہ سنت ہے نبی سے پوچھا گیا مَا حَذِ الْغُزَاهِيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ خربانیاں کیا چیز ہے اللہ کے نبی نبی علیہ السلام نے کہا حَذَا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم یہ تمہارے باپ عبراہیم کی سنت ہے عبراہیم علیہ السلام کو اللہ خواب نے دکھایا کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھوڑی چلا رہے سچ کرنے کے لئے لے گئے چھوڑی چلائے آنکھ پر پٹی بان کر لیکن جنت کا دنبہ اللہ زباہ کرا کر آسمان سے آواز اللہ نے یہ سنایا خَدْصَدَّقْتَرُ رُحِيَا يَا عِبْرَاهِيم عِبْرَاهِيم اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے سال میں ایک مرتبہ ایک گھر کی جانب سے ایک قربانی واجب ہے تمہارے اوپر صاحبِ استطاعت کے اوپر جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ایک اونٹ خرید کر قربان کر سکتا ہے اسے چاہیے سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لئے اونٹ کی قربانی دے نہیں بھئی میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اونٹ خرید سکو میں گائے خرید سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تم کو گائے یا بین کی قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے نہیں بھئی میرے پاس گائے بین خریدنے کو اتنا ہی طاقت نہیں ایک بکرہ ایک بکری ایک چھیلہ ایک چھیلی جو دات والے ہو وہ خرید کر قربانی کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے میرے پاس بکرہ خریدنے کو تی بھی طاقت نہیں دس آدمی مل کر ایک اونٹ میں یا سات آدمی مل کر ایک گائے یا بیل میں حصہ لے کر ایک حصے کی تو بھی قربانی دینا وہ اتنا سال میں ایک مرتبہ کرے آج ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی رضا کی قاتر اللہ کے نام پر بکرہ زبا نہیں کرتے قربانی عید العظام نہیں دیتے لیکن ربی اللہ آخر کے مہینے میں شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے گیرویں ضرور کرتے ہیں گیرویں میں بکرہ کاٹتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے ہمارے نبی کا نام کا بکرہ نہیں کاٹ سکتے تو نبی کے امتی عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا بکرہ کیسے ہم کاٹ سکتے ہیں یہ سراسر غلط ہے یہ عمل غلط ہے اسلام کے اندر نہیں ہے خربانی کیجئے اللہ نے آپ کو اگر طاقت دیا ہے اے اللہ کے نبی ہم کو اس کا سواب کیا ملے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی دے گا اگر اس جانور کے بدن پر بال نہیں ہے اون ہے اون کے ہر ریشے کے بدلے اللہ بر سواب دے گا بعض لوگ کہتے ہیں جانور موٹا رہنا تازہ رہنا بڑا رہنا تاکہ وہ جانور ہمنا پیٹ کے اوپر بٹھا لے کو پلسرات کے اوپر بھاگ لے کو پار کر آتا یہ بات بالکل غلط ہے جھوٹی بات ہے موضوع بات ہے منگڑت بات ہے کوسہ بکرا بھی ہمنا پیٹ کے اوپر بٹھا لے کو پلسرات پار نہیں کرا تھا کوسہ گئی بیل نہیں پار کرا تھا اونٹ اونٹنی گائے بیل بکرا بکری چھیلا چھیلی یہ آٹھ جانور اللہ نے حلال کیے انہی میں سے جانوروں کی خربانی دینا جبکہ گھوڑا بھی حلال ہے اس کی خربانی جائز نہیں بھینس بھی حلال ہے کھلگا اس کی خربانی جائز نہیں ہرن حلال ہے لیکن ہرن کی خربانی جائز نہیں یہ آٹھ جانور جو اللہ نے حلال کیے انہی میں سے آپ خربانی دیں گے مسننہ دات والے بچہ نہیں دات والے ایک صحابی کے پاس نہیں تھا مجبوری میں نبی نے کہا یہ صرف تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے تم اس کی خربانی مجبوری میں کر لو لیکن آج جگہ ہم مار کر تلاشنے جائے باخدہ ہم نہ دات والا جانور ملتا ہے تو بکرا ہو گائے ہو اونٹ ہو دات والا دینا چاہیے بچے والی کو نہیں زبا کرنا چاہیے دودھ دینے والی بکری ہو گائے ہو اونٹنی ہو زبا نہیں کرنا چاہیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے خربانی کریں گے تو پہلے خربانی نبی کے نام سے دیتے دوسری خربانی ہماری طرف تیسری خربانی تیسرے سال ہماری جورو کے نام سے چوتھی خربانی میرے بڑے بیٹے کے نام سے پانچھے سال بیٹے کے نام سے چھتے سال ابھی انہوں دودھ پیتا بچا رہتا وہ بچے کے نام سے یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ خربانی کا جانور لٹائیں گے انی وجہت وجہیہ للنزی فتر السماوات والعرض حنیفہ ومانہ من المشرکین انہ صلات ونسکہ ومحیائے وممات اللہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرتو انا اول من المسلمین اللہم تخبل منکا و لکا منی و من اہل بیٹی بسم اللہ اللہ اکبر یہ بول کر اگر زبا کریں گے یا اللہ یہ جانور تیرے لیے تیری رضا کی خاطر میری جانب سے میری گھر والوں کے جانب سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر زبا کرو گے آپ کے گھر میں چاہے سوڑ میں کھانے والے آپ کے چولے میں رندے سب کے طرف سے خربانی ہو جائے آپ فیاملی ممبر ہیں آپ کفیل ہیں آپ کی کیفالت میں پلنے والے آپ کے اممہ آپ کے اپا آپ کے بھائی آپ کے بہنے آپ کی بھان آپ کی بھانجیا آپ ہتی جیا آپ کی بیٹیا آپ کے نواز سے پوترے سعود جانے رندے سب کی طرف سے ایک خربانی نہیں بھئی ایک گھر میں پانچ بھائیان جوائنٹ فیملی رہتی ہیں پانچ جانے بھی کمانے والے پانچ جانے بھی زکاة نکالنے والے پانچ جانے الگ الگ خربانی دینا بہتر ہے پانچ جانے الگ الگ خربانی کیوں سارے لوگ صاحبِ استطاعت ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود خربانی نہیں کرتا اسے ہمارے عیدگاہ کو آنے کا کوئی حق نہیں ہے عیدگاہ کو وہ نہ آئے اسے عیدگاہ کو آ کر رماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں خربانی اللہ کی رضا کے لئے دینا چاہیے اللہ سورہ حج کے اندر بیان فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کو تمہارا گوش نہیں جاتا تمہارا خون نہیں جاتا تمہارے دل کا تقوی جاتا وہ تقوی کو ہمیں کیا کرتی لکھوہ مارنے کو بیٹ جائے میرا جانور بڑا اے اس کا بیس ہزار کا کا تیرے میرا پچیس ہزار کا اس کے جانور کے خلی ایک رنگ پھر کو ہے میرے بکرے کے ڈبل رنگوں پھر کو ہے بڑا بکرا میرا چالیس ہزار کا بکرا پچاس کلو گوش بڑا بڑ تو ان کو نکی پڑتا کیا کرتی لے اور گلی میں سواب جانے کو دکھا لے اے کو پھرتائیں میرا بڑا میرا بڑا تو کیا تا ریاکاری کرتا تیرا سواب اللہ وطہ ستیاناس کرتا اللہ کو نہ تیرا بکرا جاتا نہ تیرا سنگا جاتی نہ تیرا خون جاتا نہ تیرا گوش جاتا تیرے دل کا تقوی جاتا تیری حلال کمئی کا تیری نیت جاتی حرام کمئی سے بڑے اے ہونٹا اللہ کو زواہ کرے تو بھی اللہ خوب نہیں کرتا خربانی کے لئے پیسہ حلال رہنا بیانک میں سے وڈی کو بڈی کو لیا سو پیسے کی خربانی نہیں چلتی حلال پیسہ رہنا اگر بکرا دینے کی طاقتیں پکرا دیو گئن دینے کی طاقتیں گئن دیو نہیں ہے حلال پیسے حصہ لینے کی طاقتیں حصہ لے لیکن حرام پیسے لاکھو بڑے ہونٹا شان پتی جاتا نہیں کوئی ضرورت نہیں اور میرے دینے اور اسلامے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ عزوجلہ کے دربار میں خوبصورت جانور کی خربانی دے اے والا جانور نہ لائے اے والا جانور سے مراد اللہ کے نبی علیہ وسلم نے امرنا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے حضرت علی بن عبی طالب حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں نبی نے ہم کو پانچ عیب رکھنے والے جانور کی خربانی سے منع کیے پانچ عیب کا تو کان کٹا ہوا جانور کی خربانی نہیں چلتی کان کاتے نہیں رہنا کان میں سراخ نہیں مار رہنا لیکن آج کل گورنمنٹ کی طرف سے جانور وں رہنا لنگلے لنگلے کو چلنے والے جانور کی خربانی نہیں چلتی نمبر چار بیمار نہیں رہنا ایس سا دبلہ پتلا کوس سستا ملتا کی وازی لحجہ تیر وازی لحجہ کا سورت ڈوبنے تک یہ چار دن خربانی کے رات میں بھی خربانی کر سکتی دن میں بھی خربانی کر سکتی مرد بھی زبا کر سکتا عورد بھی زبا کر سکتی زبا کرتے وقت بعض لوگاں تکبیرات پڑھ لے کھڑتی عید کے تکبیرات اے سب جو نہیں ہاو رہے دیکھو رہے تکبیرات پڑھو زور زور سے تکبیرات پڑھو ایسا کام بھی نہیں ہے کوئی سے حدیث میں بھی نہیں تکبیرات پڑھ لے تا کٹ اللہ کے نبی نے منع فرمائے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہیں کٹ مونڈے چاہو ہاں لے کو چھوڑی لے کو نہیں کرنا تیز کر لینا چاہو اور جو آدمی زبا کرنے میں ماہر ہے اسے زبا کرنے دینا گھر والا اپنے ہاتھ سے زبا کرنا سب سے زیادہ افضل جو ماہر نہیں ہے ذرا یوں یوں کر کو ڈر جاتا چھوڑ دالتا دوسرا آنا پکڑنا کٹنا تکلیف نہیں دینا جانور کو کسی جانور کو تکلیف نہیں دینا اور اللہ کے ربی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک کسی بھی جانور کو خربانی دیتے وقت آپ اس کے حلق میں پانی دالتی ہیں باز لوگاں آرام سے روح قبض ہوندے یہ حلق میں پانی دالنے کا کوئی سی حدیث میں بھی نہیں مرگی کے موں میں پانی دالے کی زبا کرے کی بکرے کے موں میں زرہ دالے کی کٹے کی گائے کے موں میں دالنے ایک پانی دالنے کا نہیں ہے کام بھی کوئی سی حدیث میں بھی نہیں اور اللہ کے ربی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ایک جانور ایک پورے گھر کی طرف سے بس ہو جاتا ایک حصہ گائے کا یا ایک اونٹ کا ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو شخص عید گاہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور زبا کرے گا عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد جو جانور زبا کریں گے اسی کی خربانی ادا ہوگی اور خربانی کرتے وقت خبلے کی طرف مو کر کے جانور کو نٹانا اور اس کے سینے پر یا اس کے کاندھے پر آپ اپنے گڑیے کو رکھ سکتے ہیں پوری طاقت دال کو پیٹ میں کا بھرتا نکلے سر کا دال دبانا نہیں اپنے گڑیے کو سہارا دے کر آپ اسے پکڑنا اور اگر بڑا جانور ہے ہاتھ پر اچھا مضبوطی سے بان لینا زبا ہوتے ہی فوراں کھول دینا تاکہ وہ اپنی حرکت کرے بدن کا سارا خون آسانی سے نکل جائے اور خربانی کے دن دسوے ذلہجہ کو اللہ کے راہ میں خون بہانے خربان کرنے کے عمل سے بہتر والا عمل اللہ کی نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ایک اہت پہاڑ کے برابر سننا بھی کرت کرو وہ اللہ کو عطا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل اللہ کو حد سے زیادہ پسند اور خربانی کرتے وقت نیت صاف رہنا اللہ تعالی انم الاعمال بن نیات تمہاری نیتوں کو دیکھنے والا نیت صاف رہنا نیت میں کھوٹ نہیں رہنا میری خربانی گوہ میں سب سے بڑی میں بہت زیادہ خربانیاں دیروں سو میں یہ نیت میں کھوٹ آگیا آپ کو کسی بھی ثواب سے اللہ محروم کر دیں گا اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے وہ دعا پڑھ کر زبا کرے اسے دعا نہیں آتی تو کوئی بازو کھڑے ہو کر اسے دعا پڑھائے دعا پڑھ کر وہ جانور کیا ہے زبا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک آپ اوٹ کو زبا کرنے سے پہلے نہر کر لیا کرو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حج کے موقع پر سو اوٹ خربان کرے اس میں ساٹھ اوٹ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے نہر کر کے زبا کرے چالیس اوٹ حضرت علی بن عبی طالب کو زبا کرنے کے لئے کہے آپ زبا نہیں کر سکرے کسی اور کو مدد لے سکتے ہیں زبا کرانے کے لئے کوئی دوسرا آ کر بھی زبا کر دے تو بھی خربانی ہو جاتی اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ خربانی کرنے کے بعد اسے آپ جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی اس کی چمڑی نہیں اتارنا بعض لوگیں کیا کرتی خسائیں جلدی جلدی بھاگ کو بلک پیسے کمانے کوستے ابھی ہوں کٹ کو اس میں کا خون ابھی نکلتے رہتا لے چمڑا نکلنا شروع کر دالتا کڑپتے رہتا بچہ جانور گویا اس کی جسم میں جان باخی رہتی ادھر سے چمڑا چھلنا شروع کرتا کیوں چار بکریں کی جگہ دس بکریں چھلے تو زیادہ پیسے ملتی جب تک اس کی حرکت بند نہیں ہوتی خسائیں کو چمڑی اتارنے نہیں دینا انہیں حرکت کرنا بند کرنا اس کے بعد چمڑی اتارنا اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی خربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کر سکتی ہیں زبا کیے جانور کہ یہ تیری مزدوئی میں رکھ لے جا بھئی اور جو خال ہے جو اس کا چمڑا ہے وہ آپ کسی ادارے کو یا اپنے رشداروں میں کسی غریب انسان کو آپ دے سکتے ہیں آپ خربانی کے جانور کا گوش ایسے لوگوں کو بھیجنا جن کے گھروں میں خربانی نہیں ہوئے رہتی جو غریب رہتی جو تمہارے اڑوز فڑوز میں رہتی خربانی کا جانور مسلمانوں کو دینا غیر مسلموں کو نہیں اور ان لوگوں کو پخچانا جن کے گھروں میں گوش نہیں ہے آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا انہیں بھی انہیں بھی خربانی دے رہتا اس کے گھر کو جاتا اس کے گھر کا گوش اس کے گھر کو آت اس کے گھر میں کیا بھی کمی پیشی بیس پاکیٹاں جاتی بیس پاکیٹاں بربر اس کے گھر کو آ جائے گوشک جاتا نہیں اور فریجاں پورے خالی کرنا تھی کیوں ایک ایک مہینہ رکھ لے کھانے کو آستے ارے بھئی رکھ لے ہو ایک دن کی پاس دن کی ایا میں تشریف کی ایک سات دن کی دس دن کی ہو گیا مہینے مہینے آستے رانہ رانہ بڑے بڑے فریجاں رانہ رانہ آپ جتہ کھا سکتی کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ گوش غریبوں میں تقسیم کرو ان لوگوں کو مت دو جو خربانی کیے ہیں ان کو دو جو غریب ہیں جو خربانی نہیں کیے ہیں وہ آپ کے خربانی کے گوششیں کھالیں خسی کیے ہوئے جانور کی خربانی کوئی عیددار نہیں ہے آپ خربانی دے سکتے ہیں خسی مطلب جس کی مردانگی کو اس کے مقفود کر دیا گیا ہے ایسے جانور کی خربانی دے سکتے ہیں نر جانور کی مردانگی خسی کردالتی وہ جانور بھی دے سکتی ہیں افضل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک خربانی کرنے کے بعد آپ پہلے دن کیجئے ایام تشریخ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ تیرہ زلحجہ کے صورت ڈوبنے تک آپ کبھی بھی آخری دن میں بھی کیجئے تیرہ زلحجہ کو بھی کیجئے خربانی آپ کی ہو جائے گی میت کی طرف سے خربانی کرنا نہیں کرنا علماء کے درمیان بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں نہیں کرنا لیکن بعض علماء کے پاس جو کرنا بولتے ہیں ان کے پاس دو حدیث دلیل ہیں ایک حدیث کیا ہے نبی علیہ السلام ہر سال دو پکرے کاڑتے تھے ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے اور یہ بول کر کاڑتے تھے میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے جو خربانی نہیں دے سکری اے اللہ ان کی طرف سے اور دوسری دلیل اللہ کے نبی وسیعت کر کے گئے حضرت علی کو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے آپ خربانی کرتے رہنا اگر مرہوم کے طرف سے خربانی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام وسیعت نہ کرتے یہ دو احادیث کو دلیل بنا کر مرہوم کے طرف سے خربانی کرنے والے کرتے ہیں میری نظر بھی یہ قربانی کا عمل جائز ہے کرنے والے کر سکتے ہیں ہاں زمائندی واللہ اور اسی طرح جو لوگ گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں انہوں کیا کرتی گوشت کے تین حصے کرتی ایک حصہ میرے واسطے دوسرا حصہ بھاٹنے کے واسطے تیسرا حصہ خبابان کے واسطے مطلب دو حصے اسکیٹ پیٹ میں جانے کا خبابان بولے تو بھی اسکیٹ پیٹ میں اس کے واسطے بولے تو بھی اسکیٹ پیٹ میں ایک میرے واسطے کا تو پرزنٹ بریانی میں پک جانا اس دن دوسرا حصہ خبابان کے واسطے کے تو فریج میں ایک مہینے تک سڑا سڑا کو باس اٹھاک دینا انہیں تیسرا حصہ گریبان کے یہ تین حصے کرنے کا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے ہاں بخاری کے ایک حدیث میں تین حصے کا جملہ ہے وہ کیا ہے ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بادلوں سے آواز آئی اے بادلوں فلان کے کھیت کو سیر کر دو بادلان جمع ہوئے ایک آدمی کے کھیت پر برسے انہیں جا کو آدمی پوچھا بھئی تو کیا کرتا تیرے کھیت پر اللہ بارشیں برسا رہا اس نے کہا میرے کھیت کا انار جب بھی نکلتا تین حصے کرتو ایک حصہ میرے واسطے دوسرا حصہ غریبان کے واسطے تیسرا حصہ آئندہ سال بیج بولنے کے واسطے وہ تین حصے لاکو یہ تین حصے ہمیں فٹنگ کر دا لے لوگا خربانی کے گوشت کے تین حصے ایک بڑا بیل کاڑتا انہیں دو سو کلو گوشت نکلتا مرد جرو دو جانت گھر میں رہنے کا اب دو سو کلو کے تین حصے تمہیں کریں گے ساٹھ پر چھے کلو ساڑھے ساٹھ پر چھے کلو نکلتا اب مرد جرو کا ایک حصہ کا ساڑھے ساٹھ پر چھے کلو کان کھائیں گے انہوں گوشت یہ نہیں ہے تین حصے میں کا ایک حصہ انہوں سننگلنا کرنے کا نہیں ہے جتہ لے سکتی لیجئے جتہ غریبوں کو باٹنا ہے باٹیے اور ایک بات خربانی میں بعض لوگاں کیا کرتی ہیں اچھا اچھا ہم نہ خراب خراب تم نہ ٹکے کہتے کلیجہ کہتے گردے کہتے کپورے کہتے اچھے ٹیسٹ آف دی مین آف دی باڈی آف دی پائنس اندر ڈھک لو رہے چھچڑے کتے نہیں چھاپنے کے ہڈیاں کتے نلیا میں سے گھت میں سو نلیاں کتے سو غریبان کو دے ہو رہے گوبر کی بوٹی باس کی بوٹی بوٹی اٹھاک دے ہو رہے ایسا ہے اللہ بولتا لن تنالو البرہ حتی تنفق مما تحبول تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک اللہ کے راہ میں وہ چیز دو جو تمہارے یہاں محبوب ہے مقرب ہے تمہیں بھی کلیجہ کھاؤ جی میں یہ نہیں بول رہا پورا کلیجہ غریبان دیکھو موں میں خالی ٹکے رکھ لیکھ بڑھو نہیں تمہیں بھی کلیجہ کھاؤ غریبان کے حصے میں بھی کلیجہ دالو تمہیں بھی گردہ کھاؤ گریبان مول صاحب گردہ رہتا سوچ ہتا آپ گھر والے بھی کھاؤ گریبان کو باٹو کا سکتے دکڑے کرنا مطلب کیا کہ تو جو اچھا اچھا تمہیں کھاتی وہ دوسرے ہن کو بھی دیو بھلے ہی ذرہ دیو لیکن دیو اور خربانی میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے گھر پر نان مسلم بھی سوال کرنے آ جائے تو سوال کرنے والے کو خالی مت بھگاؤ خالی مت بھیجو مانگنے والے کو دو لیکن جو خربانی کا گوش آپ تقسیم کریں گے وہ مسلمانوں کا حق ہے اور عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد ایہ میں تشریخ کے دیراز دلہجہ کے مغرب کا صورت ڈوبنے تک آپ کبھی بھی اپنے بال اور ناخن نکال سکتے ہیں عید کے دنی ایچ کارنا کا تو کیا بھی نہیں جس طرح خربانی چار دن ہے بال اور ناخن کے کارنے کا وقت بھی چار دن ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ایہ میں یوم النہر یوم عرفہ یوم عرفہ نو ذلہجہ کا یوم عرفہ کے فجر کی نماز سے تیرہ ذلہجہ کی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیرہ زور سے پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا یہ تسبیحات آپ ایہ میں اشرہ ذلہجہ میں یوم النہر نو ذلہجہ کے فجر سے لے کر تیرہ ذلہجہ کی اثر کی نماز تک پڑھنا اور ایک دن کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھنا بعض لوگاں دو دن روزہ رکھتی ہیں یہاں کا آٹوان ذلہجہ مکہ کا نوان ذلہجہ یہاں کا نو ذلہجہ وہاں کا دسوان ذلہجہ دو دن کی روزہ اللہ کی نبی ایک دن رکھو ملی ایک دن رکھنا دو روزہ نہیں رکھنا اگر رکھنا چاہتی کنٹینیو نو روزہ رکھو پہلے ذلہجہ سے نو ذلہجہ تک کنٹینیو نو روزہ رکھو نہیں ایک روزہ رکھو اللہ کی نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دو سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا دو سال کے گناہ اللہ اس کے کفارے سے ادا کر دے گا کیونکہ حاجی حضرات یوم عرفہ کے میدان میں رہیں گے ان پر اس دن کا روزہ نہیں ہے عرفات کے میدان کے باہر چاہے سعودی عرب میں بھی مکہ میں بھی کیوں نہ رہتے ہو عرفات کے میدان کے باہر جو بھی ہیں ساری دنیا والوں کو اس دن روزہ رکھنا ہے یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہ ماف آشورے کا دس محرم کا دس محرم کا دو روزے نو محرم دس محرم کے آشورے کے دو روزے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یوم عشرِ ذلحجہ میں یوم النہر یوم عرفہ ان ایام میں حد سے زیادہ تیری حمد و سنا تیری تحلیلات تکبیرات تسبیحات پڑھنے تیری عبادت پجالانے اور تیرے راستے میں خرچ کرنے اے اللہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما اور جو جانور ہم قربان دینے والے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور للہیت نصیب فرما خلوص اور للہیت کے ساتھ عیدے خربان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری خربانیوں کو خبول فرما اے اللہ ہمارے مال کو خبول فرما ہمارے حلال تجارت میں برکت عطا فرما اے اللہ جو حج کے لئے روانہ ہوئے ہیں اے اللہ خیریت کے ساتھ تمام حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد خیریت سے ان کو اپنے گھروں تک واپس پہنچا دے اے اللہ جو حج کرنے کی تمنہ رکھتے ہیں آئندہ زندگی میں ان کو حج مبرور نصیب فرما اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ عید قربان اور یوم عرفہ عرفے کا روزہ اور تمام عبادتیں بخوشی بآسانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خلوص اللہیت عطا فرما ریاکاریتہ کبری سے ہم کو حفاظت عطا فرما آمین اخوال خول حضا استغفر اللہ لولکم ولی سائل المسلمین من کل زن فاستغفروہ انہو والغفور الرحیم